بھائی اور ان کی پیاری پیاری بہن آج ہم کچھ ایسے چکنوں کے بارے میں بات کریں گے جنہیں یہ لگتا ہے کہ دنیا میں ان سے بڑا کوئی چکنہ ہے ہی نہیں ہم جو حرکت کریں گے اسے دیکھ کر یا تو لوگ شور مچائیں گے یا شورا مکائیں گے میرا مطلب وہ اچھوں کی ٹاپ کا ڈگری کے بارے میں بات کریں گے غالب فلم دیکھیں آپ نے اگر تمہیں کسی نے یہ بتایا ہے کہ یوٹیوب کے پاس کروڑوں ڈالر پڑے ہیں اور وہ بانٹ رہے ہیں اور عوام لوٹے ہی جاری ہیں اور تمہارا بھی دل کرتا ہے کہ کسی طرح میں بھی عوام کا فدو کاٹوں اور یوٹیوب والوں کو چوتیاں بنا کر ان سے ڈالر کماؤں تو بیٹا یہ سب سوچ ہے تمہاری دن رات ٹویپٹ آنے کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ نے جو ویڈیو بنائی تھی اس پر کسی نے کاپی رائٹ کا سٹرائک مار دیا لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو عوام کا فدو کاٹ رہے ہیں فار ایکزیمپل اس لڑکی کو ریاکشن سے زیادہ اپنے فگر کی پڑی ہوتی ہے کہ کہیں کسی کی آنکھوں کے سامنے سے میرا فگر نہ رہ جائے خیر اسے پڑ کراتے ہیں اس کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے نیکس ویڈیو میں نے ریاکشن پر دیکھی تو مجھے ایک اور بھوت نہیں ملی اس کے بال کھلے ہوتا ہے اسے اس کا چہرہ خود بھی نظر نہیں آتا لیکن اپنے کو کیا ہے عوام نے چہرہ تھوڑی نہ دیکھنا ہوتا ہے یہ اسلام تک تو ٹھیک تھا لیکن یہ کیا ہوتا ہے سمجھ تو یہی آتا ہے جہاں سے کسی کے ساتھ ڈرگز کا مقابلہ لگایا اور اسے چڑ نہیں رہی ہے کوئی کہہ کہ لاور کلندر سیمی فائنلز میں کالیفائی کر گیا کوئی کہہ مجھے ایک لڑکی نے آج سمائل دی کوئی کہہ آج میں گھر پہ اکیلا ہوں مجھے ان ریاکشن سے کوئی پروبلم نہیں ہے میں تو چاہتا ہوں کہ کوئی میری ویڈیو پر بھی ریاکشن دے لیکن اب کوئی بہن کا کیڑا کر چائنا کا بندہ اور ریاکشن دینا شروع کار دے تو اسے ال کی سمجھ آنی ہے ادھر بھی سیم سیچویشن میڈم جی ان چیزوں کے اوپر ریاکشن دیتی ہے جن کا انہیں بچپن سے بلکل بھی سمجھ نہیں ہے ان کی ویڈیو کو پک کرنے کا طریقہ بھی صرف اتنا سا ہے کہ یوٹیوب پہ جس ویڈیو کے ویوز زیادہ ہوں گے وہی ویڈیو کے اوپر میڈم جی ریاکشن دیں گی اب بے شک وہ کوئی کرکٹ کی ویڈیو روسٹنگ کی ویڈیو ڈینچک پوجا کے چوال گانوں کی ویڈیو شامدریز کی چوسوں کی اور اب یہاں کیا ہوا میڈم جی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کسی انے کو بھی نظر آ گیا ہونا ہے کہ یہاں پر کیا ہوا لیکن میڈم جی کے سار کے اوپر سی اور پیروں کے نیچے سے گزر گئی موسیقی ٹھول موسیقی ٹھول موسیقی ٹھول موسیقی ٹھول ٹھول Good hit میں سمجھ گیا میں سب سمجھ گیا اور امید ہے کہ مجھے یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میڈم جی کو اس بار بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا میرے خیال سے مجھے میڈم کے ہر ریاکشن کے اوپر تھگ لائف ویڈیو بنانے چاہیے اور ایسی ویڈیو بنانے کے بعد اپلوڈ بھی کرنا اور پھر اس پر ویوز بھی آنا مطلب تھرکی نمبر لے ہی جاتے ہیں ہر جگہ پہ اتنا سب کرنے کے بعد من کا جواب ہوتا ہے تو اگر اب تم بچی اور تمہارا فگر بھی اچھا ہے تو تم عوام کا خودو اس قدر کاٹ سکتے ہو کہ جتنا عوام ایک دوسرے کا کاٹنے میں لگی رہتی ہے پھر تو نہ تمہیں کمیونٹی کا کوئی سٹرائک سے ڈڑنے کی ضرورت ہے کیونکہ تم نے اگر گالی دی تو یوٹیوب والے تمہیں کیوٹ سمجھیں گے اب یہ ہے صرف ہمیں ہیں جو گالی کے آگے پیچھے والے الفاظ بھی بول دینا تو یوٹیوب والوں کو لگتا ہے کہ ہم نے ان کی بہن کو آنکھ مار دی اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ تمہیں کاپی رائٹ کے سٹرائک کا بیشو نہیں آئے گا کیونکہ سونا بننا دے کے تو ہر کوئی یار دوست بان جاتا ہے اب اگر میں اپنی بات کروں کہ میں کری منیٹی کی ویڈیو کو لے کر اس کے پر ریاکشن دینا شروع کر دوں تو اس نے کہنا ہے کہ یہ کہاں سے آگیا بوسڑی گا اور عوام نے جتنی بار دیکھنا ہے اتنی بار لانت بیجنی ہے hey guys good morning namaste and assalamu alaikum it's your girl mommy hey itnei gandh patti کے رہے ہیں بڑوے okay today i'm reacting to کری مناطی's homeless sexist ghost if you're like a die hard fan of کری مناطی i mean we all are or else i don't think you'd really be here but if you're one of those like haters who's all like oh my god you're stealing views from کری مناطی make your own make your own videos stop stealing his views okay if you're one of those people shh 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 shut the f**k up غالب film دیکھی آپ نے یار views چھوڑو ویسے بھی کری کو views کی کوئی تینچن نہیں ہے مجھے چرف اتنا بتاؤ کہ کری مناطی جو اکھنڈ بولتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کری کی ویڈیو میں خود اتنے ریاکشن نہیں دیتا ہو جتنے کہ یہ کرکٹ کے سین میں کچھ پتا نہیں تھا روستنگ کے سین میں زبان کی سمجھ نہیں آئی بی سی مجھے سمجھ نہیں آتا یہ ریاکشن چینل ہے یا پھر خودو کا ٹپا سمجھ میں تو ایسے آتا ہے جیسے یونیورسٹی کے ایک ٹیچر کو لڑکے اور لڑکی کو الگ رکھنے کے لیے رکھا گیا تھا اور وہ حد پورا دن پونڈی کرتا رہا ہو جب سے میں نے اس لڑکی کے چینل کو سبسکرائب کیا تھا تب سے یہ غائب تھی لیکن میں نے صرف اس لیے سبسکرائب کیا تھا کہ کہیں کریئر کو نظر نہ لگ جے اور سبسکرائب کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ڈبل زور سے میں سے انسبسکرائب کر سکوں لیکن پچھلے دنوں پانچ مہینوں بعد میڈم جی کا ریٹرن ہوا مجھے لگا اس بار کوئی اچھا کونٹینڈ ہوگا کوئی ولوگز بغیرہ ہوں گے لیکن وہی چسے ہیں وہی سستے ریاکشن وہی تھنڈی باتیں بس ایکسنٹ تھوڑا سا چینج ہو گیا جیسے بیچاری کو کسی نے پیار میں دھوکہ دے دیا ہو اب یوٹیوب پر لڑکی ہونے کا ایک اور فائدہ پتا ہے کیا ہے تم جتنا مرضی گندہ ٹاپک اٹھالو کچھ نے تمہیں کیوٹ کہنا ہے اور کچھ نے کہنا ہے اوپن مائنڈڈ جو کہ بری بات نہیں ہے اب میڈم جی نے جو ریاکشن دیئے ہیں وہ ہے وٹ پونڈ دو انڈیان گرلز وچ ریاکشن چھوڑو جب کوئی لڑکا ایسی ویڈیو پرائیویٹ میں بیٹھ کے دیکھیں تو کسی کو پتا چال جائے تو اس نے اس لڑکے کی وہ کتے والی کر رہی ہے کہ وہ ساری زندگی یہ سوچتا رہے گا کہ میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہی کیوں تو بس یار آج کے لیے اتنا ہی ملتی ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ایییییییییی موسیقی